المزارع ما اشبہ الاسم بی احد حروف نائیت لوقوعی ہی مشترکا و تخصیصی ہی بالسینی او سوفا آج فیل مزارع کی بحث ہم پڑھیں گے بھئی دوز فرماتے ہیں المزارع ما اشبہ الاسم مزارع وہ فیل ہے جو مشابہ ہو اسم کے وہ فیل ہے جو مشابہ ہے کس کے اسم کے اشبہ یشبہ کے معنی ہے مشابہ ہونا سمجھ میں آیا ہے بھئی اسماتے سے مجرد کا فیل مستعمل نہیں ہے بھئی تو مزارع وہ فیل ہے جو مشابہ ہو اسم کے بی احدی حروف نائیتا نائیتا کے خروف میں سے کسی ایک کے ساتھ کوئی ایک حق مزارع کے شروع میں آتا ہے نائیتا میں نون ہے نون کس میں آیا ناظربو جمع متقلب اور حمزہ ہے حمزہ کس میں آتا ہے واحد متقلبو یا کس میں آئی غائب میں آئی یہ ضربو تا کس میں آیا مخاطب اور بعض محنت میں باستہ ضریبوں تو مزارے وہ فعل ہے جو مشابہ ہوتا ہے اسم کے ساتھ بِآحَدِ حُرُوفِ نَعَيْتَا نَعَيْتَا میں سے کہ حروب میں سے کسی ایک کے ساتھ یعنی ان میں سے کسی ایک کے ساتھ آتا ہے اور مشابہ ہوتا ہے اسم کے کیوں مشابہ ہوتا ہے وجہ ذکر کر رہے ہیں لِوَقُوعِهِ مُشْتَرَقًا بوجہ اس مزارے کے واقع ہونے کے بوجہ اس مزارے کے جس وجہ سے کہ مزارے واقع ہوتا ہے مشترکن اس حال میں کہ مشترک ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بھئی جیسے اسم کئی معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے مشترک ہوتا ہے کئی معانی میں جیسے بھئی جاریہ کا ایک معانی کیا ہے لڑکی اور جاریہ ہی کا ایک معانی کیا ہے کشتی مشتری اسی کا ایک معانی کیا ہے خریددار کو کہتے ہیں اور مشتریہی کا ایک معنی کیا ہے ساسمان میں ایک سیارہ ہے اس کا نام ہے اسی طرح لفظ عین ہے یہ کئی معنی میں مشترک ہے عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں عین چشمے کو بھی کہتے ہیں عین گھٹنے کو بھی کہتے ہیں عین ہنے کو بھی کہتے ہیں عین جاسوس کو بھی کہتے ہیں وغیرہ بھئی کئی معنی کے لیے آتا ہے تو جیسے اسم کئی معنی میں مشترک ہوتا ہے کئی معانی کے لئے استعمال ہوتا ہے اسی طرح فعل مزارع بھی مشترک ہے کیا ہے یعنی حال کے لئے بھی آتا ہے اور استقبال کے لئے بھی آتا ہے تو مشابہت آگئی یا نہیں آگئی اسم کے ساتھ بھئی مشابہت آگئی بھئی دوسری مشابہت و تقصیص ہی بسینی او صوفہ اور اس کی تقصیص ہونے کے سبب سے بسینی او صوفہ سینی او صوفہ کے ساتھ بھئی اسم بتلایا کئی معانی کے لئے مشترک ہوتا ہے لیکن کبھی کوئی اس کے ساتھ خرینا آ جاتا ہے جس کے لئے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر کون سا معنی مراد ہے تقصیص ہو جاتی ہے اس کی کیا ہو جاتی ہے تقصیص ہو جاتی ہے اس کے معنی کا مثلا بھئی مشتری کا معنی خریدار کی بھی ہیں اور مشتری کے معنی آسمان میں ایک سیارہ ہے اس کا بھی نام ہے اب میں کہتا ہوں رائیت المشتری رائیت المشتری یا فسامہ میں نے آسمان میں مشتری دیکھا اب اس مشتری کا کیا معنی ہے بھئی یہ خریدار ہے یا سیارہ ہے بھئی سیارہ ہے کیسے پتہ چل آپ کو فسامہ کے لفظ تو یہ فسامہ کے قرینہ لفظیہ نے بتلا لیا کہ یہاں مشتری سے کون سا معنی ہے سیارہ ہے تو قرینہ لفظیہ یا قرینہ معنویہ آکر اس لفظ کو خاص کر دیتا ہے ایک معنی کے ساتھ دوسرے معنی کا احتمال کیا کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے تو مشتری تھا تو مشترک لیکن اب اس سامہ نے بتلا دیا یہاں پر اس سے خریدار مراد نہیں ہے اسی طرح مزارے ہے تو مشترک حال کے لیے بھی آتا ہے اور اس سے بال کے لیے بھی لیکن اس پر کبھی کوئی ایسا کلمہ داخل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس میں بھی تخصیص آ جاتی ہے جیسے سین اور سوفہ جب سین یا سوفہ فیل مزارے پر داخل ہو جاتے ہیں تو وہ خاص ہو جاتا ہے کس کے ساتھ ہے مستقبل کے ساتھ کس کے ساتھ ہے مستقبل کے ساتھ اب اس میں حال والے معنی کا احتمال نہیں رہتا تو دیکھو دوسری مشابہت آگئی کیا آگئی دوسری مشابہت آگئی تو کہتے ہیں فیل مزارے وہ ہے جو مشابہ ہو اسم کے نائیتہ کے حروف میں سے کسی ایک حرف کے ساتھ بوجہ واقع ہونے اس فیل مزارے کے مشترک اور بوجہ اس کے تخصیص کے سین اور سوفہ کے ساتھ دو وجہ پتہ چل گئی اس وجہ سے کہ اسم مشترک ہوتا ہے فیل مزارے بھی مشترک تخصیص ہو جاتی ہے کسی قرینے کی وجہ سے اسی طرح سین اور سوفہ کے ذریعے بھی کیا ہو جاتی ہے مزارے کی بھی تخصیص ہو جاتی ہے فَالْحَمْزَتُ لِلْمُتَقَلِّمِ مُفْرَدًا وَالْنُونُ لَهُ مَعَا غَيْرِهِ وَالْتَعُ لِلْمُخَاتَ بِمُطْلَقًا وَلِلْمُعَنَّسِ اَنِ غَيْبَةً وَالْيَعُ لِلْغَائِ بِغَيْرَهُمَا اب ان میں بتلانے ہیں بھئی کہ یہ جو حروفیں نہ آئیتا ہیں یہ ان میں سے نون کس کے لئے آتا ہے حمزہ کس کے لئے آتا ہے یا کس کے لئے آتی ہے اور تا کس کے لئے جی آپ جانتے ہیں کہتے ہیں فَالْحَمْزَةُ لِلْمُتَقَلِّمِ اور حمزہ کس کے لئے آتا ہے متقلم کے لئے مفردہ اس حال میں کہ وہ کیا ہو مفرد وَالْنُونُ لَهُ مَعَا غَيْرِهِ اور نون بھی کس کے لئے آتا ہے متقلم کے لئے آتا ہے مَعَا غَيْرِهِ ساتھ مَعَا غَيْرِهِ اَيْ مَعَا غَيْرِ الْمُتَقَلِّمِ ساتھ غیرِ متقلم کے یعنی نون آتا ہے لَهُ اَيْ مُتَقَلِّمِ متقلم کے لئے معا غیر المتقلمی ساتھ اس کے غیر بھی ہوتا ہے اس متقلم کے ساتھ غیر بھی ہوتا ہے اس متقلم کا بھئی میں نے کہا عذریبو کیا معنی میں پٹائی کرتا ہوں میں نے کہا نظریبو کیا معنی ہم پٹائی کرتے ہیں تو کیا میں نے اپنے اکیلے کی بات کی یا اپنے ساتھ اوروں کو بھی ملایا اپنے ساتھ اوروں کو بھی تو اس کو کہتے ہیں متقلم معل غیر متقلم کے ساتھ غیر بھی ہیں جن کو اس نے اپنے ساتھ ملایا ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی تو حمزہ آتا ہے مفرد متقلم کے لئے اور نون آتا ہے متقلم على غیر کے لئے وَتَّعُ لِلْمُخَاتَبِ اور تا کس لئے آتی ہے مخاطب کے لئے مطلقن بھئی مطلقن بھئی یعنی کسی بھی قسم کا مخاطب ہو اس کے لئے تا آئے گی چاہے واحد ہو چاہے تصنیہ ہو چاہے جامع ہو چاہے مذکر ہو چاہے مونس ہو سب کے لئے تا آئے گی آپ کیسے پڑھتے ہیں بھئی تذربو تذربانی تذربو نہ مذکر کے لئے تینوں سیغوں میں تا آئی تذربی نہ تذربانی تذرب نہ مونس کے حاضر کے بھی تینوں سیغوں میں کیا آئی تا آئی بھئی تو مطلق مخاطب کے لئے آئے گا بھئی وَلِلْمُؤَنَّسِ وَالْمُؤَنَّسَيْنِ غیبتاً اور مؤنس واحد مؤنس کے لئے اور تثنیہ مؤنس کے لئے غیبتاً اَيْ وَقْتَ غَيْبَتِن یہ کیا ہے مصدر ہے مارانا اَيْ وَقْتَ غَيْبَتِن کس وقت ان کے غائب ہونے کے وقت میں جب مؤنس بھئی مؤنس میں دو صورتیں تھی یا غائب ہوگی یا مؤنس حاضر تو انہوں نے کیا بتلا ہے صاحبِ کافیہ کہ کونسی مؤنس ہو غائب ہو بھئی غائب ہو صورت سمجھ میں آئی بھئی دیکھو آپ گردان میں کیسے پڑھتے ہیں یَذْرِبُّ یَذْرِبَانِ یَذْرِبُّنَا تَذْرِبُّ دیکھو واحد مؤنس غائبہ ہے اور تَذْرِبَانِ یہ کونسی سیغہ ہے تَذْرِبَانِ غائبہ وَلْيَعُ لِلْغَائِبِ غَيْرَهُمَا اور یا غائب کے سیغوں میں آئے گی ان دونوں کے علاوہ یہ واحد مؤنس غائبہ اور تَذْرِبَانِ غائبت ہیں جو ہیں ان کے علاوہ کے لئے کیا آئے گی یا غائب کے کتنے سیغے تھے تین مذکر غائب کے ہیں اور تین کس کے ہیں مؤنس غائب کے ہیں سچھے ہوئے اور چھے میں سے دو کو نکال دیں بھئے کہ وہ واحد مؤنس غائبہ اور تَذْرِبَانِ غائبت ہیں جو ہیں ان کو نکال دیں تو باقی کتنے رہ گئے ان چار میں یا آئے گی اس لئے کہا وَلْيَعُ لِلْغَائِبِ اور یا غائب کے لئے ہے غیرہمہ اس حال میں کہ وہ ان دونوں کے علاوہ ہوں یَذْرِبُ یَذْرِبَانِ یَذْرِبُونَ تین مذکر غائب کے ہیں اور ایک یا غریب بنا بھئے جمع مونس غائب دیں وَحُروفُ الْمُزَارَعَاتِ مَزْمُومَتٌ فِي الرُّبَاعِيِ مَفْتُوحَتٌ فِي مَاسِوَاحِ اور حروفِ مُزَارَعَات جو ہیں مضموم ہوتے ہیں ربائی میں اور مفتو ہوتے ہیں اس کے علاوہ میں حروفِ مُزَارَعَاتِ بھئے یہی یہ جو نائطہ کے حروف ہیں یہی مفتو ہوں گے مضموم ہوں گے ربائی کے اندر اور مفتو ہوں گے اس کے علاوہ بھئے ربائی سے وہ ربائی نہیں مراد وہ جو آپ نے پڑھا تھا سرخ کے اندر ربائی مجرد اور ربائی مزید تھی بھئی وہ ربائی نہیں مراد بلکہ ربائی سے مراد ہے چار حرف والا بھئی کیا مراد ہے یعنی جس کی ماضی میں چار حرف آئے ہوں چاہے حروفِ اصلِ ہوں چاہے حروفِ زائد ہوں سمجھ میں آیا بھئی لہذا آقا راما یہ ماضی ہے کتنے حروف ہیں بھئی چار ہیں تو یہ بھی اس میں داخل ہوا اگرچہ یہ تو سلاتی مزید میں آپ نے پڑھا ہے یہ ربائی ہے اس میں سے تو یہ وہ قسم مراد نہیں ہے بھئی ربائی سے کیا مراد ہے جس کے ماضی کے کتنے حروف ہوں چار حروف ہوں تو بھئی جس سیغے کے ماضی میں چار حروف ہوں اس کا فعلِ مزارے میں علامتِ مزارے مظموم آئے گی لہذا آقا راما میں کتنے حروف ہیں ماضی میں بھئی چار تو لہذا کیا پڑھیں گے یک ریمو یا پر کیا پڑھا زمہ اسی طرح بابِ تفریل ہے کر راما کر راما میں کتنے حروف ہیں بھئی چار ہیں را مشدد ہے دو راہ ہیں بھئی چار ہیں اور تو لہذا اس کا مزارے کیا پڑھیں گے یکر ریمو علامت مزارع یا پر کیا پڑھیں گے زمہ پڑھیں گے اسی طرح قاتلہ بھائی قاتلہ باب مفعالہ ہے اس کی ماضی میں بھی کتنے حرفاتیں ہیں چار حرفاتیں ہیں قاتلہ لہذا اس میں علامت مزارع کیا پڑھیں گے مظموم یو قاتلو یا پر کیا پڑھا جا رہا ہے زمہ پڑھا جا رہا ہے اسی طرح باب دخراجہ ہے بھائی دخراجہ یو دخریجو بھائی دخراجہ میں کتنے حروف ہیں چار ہیں اور یہ تو یودہ حریجوں کے اندر علامت مزارعہ کس قسم کی آئی مضموم آئی تو لہذا کہتے ہیں وَحُرُوفِ الْمُزَارَعَاتِ مَضْمُومَةٌ فِي رُبَائِ حُرُوفِ مُزَارَعَ مضموم ہوں گے رُبَائِ کے اندر مَفْتُوحَةٌ فِي مَا سِوَا اس کے علاوہ کے اندر کیا ہوں گے مَفْتُوح ہوں گے یعنی رُبَائِ کے علاوہ جس کی ماضی میں چار حرف نہ ہوں چاہے تین ہوں یا چار سے زیادہ ہوں تین ہوں تو بھی کیا پڑھیں گے علامت مزارعہ مفتو زارہ باق دیکھو تین ہے تو کیا پڑھیں گے یا ذریب یا پر فتحہ اسی طرح سارے باب آپ دیکھ لیں سلاثی اور جس کے چار سے زیادہ ہوں اس میں بھی علامت مزارعہ کیا آئے گی مفتوح استخراجہ کتنے حروف ہیں چھے حروف ہیں کتنے ہیں لہٰذا علامت مزارعہ کیا آئے گی مفتوح یا تخرجو یا پر کیا پڑھ رہے ہیں فتحہ پڑھ رہے ہیں وَلَا رَبُ مِنَ الْفِعْلِ غَيْرُهُ اور اعراب نہیں دیا جائے گا فیل میں سے غیر ہو اے غیر المزارع اے مزارع کے علاوہ کو مزارع کے علاوہ اور کوئی معارب نہیں ہے بھئی فیل میں سے فیل ماضی بھی نہیں فیل عمر بھی نہیں ہے بلکہ صرف کونسا فیل ہے فیل مزارع معارب ہے لیکن یاد رکھئے فیل مزارع معارب تب ہے جب اس کے ساتھ نونِ تاقید نہ ملا ہو اور نونِ جمع مونس کی ضمیر نہ ملی ہوئی ہو فیل مزارع کب معارب ہوگا نونِ تاقید اس کے ساتھ نہ ملا ہوا ہو یعنی نونِ خفیفہ نونِ سقیلہ جو تاقید کیلئے آتے ہیں وہ ساتھ نہ ملے ہو اگر اس کے ساتھ نونِ خفیفہ یا نونِ سقیلہ مل گیا تو یہ کیا ہوگا یہ مبنی ہو جائے گا کیا ہو جائے گا مبنی ہو جائے گا اسی طرح اگر نونِ جمع مونس اس کے ساتھ مل گیا تو بھی کیا ہو گئے مبنی ہوگا لہٰذا یازارے بنہ اور اسی طرح ساتھ زری بنہ یہ دونوں سیغے کیا ہیں مبنی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ملا ہوا ہے نونِ جمع مونس کی ضمیر ملی ہوئی ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی تو کہتے ہیں والا یور ابو من الفعلی غیروہ اور اعراب نہیں دیا جائے گا فیل میں سے غیروہ علاوہ فیل مزارع کے علاوہ کو اذا لم یتصل بہی نون تاقید جب نہ ملا ہو اس مزارع کے ساتھ نون تاقید ولا نون جمع المعنس اور نہ نون جمع معنس ملا ہو وعراب ہو رفع و نسم و جسم اور اعراب فیل مزارع کے رفع نصب اور جسم ہیں اسم کا اعراب آپ نے کیا پڑا تھا رفع نصب اور جر فیل مزارع کا اعراب رفع نصب اور جسم ہے جسم ہے بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی تو جر خاصہ ہے اسم کا جر خاصہ ہے اسم کا کیونکہ وہ حروف جارع کی وجہ سے آئے گا اور حروف جارع کس پر داخل ہوتے ہیں اسم پر داخل ہوتے ہیں اور جزہ ہفتہ ہے کس کا فیل مزارع کا کیونکہ یہ جوازم کی وجہ سے آئے گا اور جوازم کس پر داخل ہوتے ہیں فیل مزارع پر فصحیح المجرد وانزمیر بارزن یہاں سے آپ کو بتلایا یہ بات بھی صاحب کافیہ نے بتلا دی کہ صرف فیل میں صرف فیل مزارع محرق ہیں اور کوئی محرق نہیں اور یہ بھی اس وقت ہے جب اس کے ساتھ بھئی نونے تاقید اور نونے جمع محننس ملے ہوئے نہ ہو اور پھر آپ کو یہ بھی بتلایا کہ اس کے عراب کتنے قسم پر ہے رفا نصب اور اب آپ کو قسمیں بتلا رہے ہیں فیل مزارع کی عراب کے اعتبار سے فیل مزارع کتنے قسم پر ہے عراب کے اعتبار سے فیل مزارع کتنے قسم پر ہے بھئی سمجھ میں ہے جیسے صاحب کافیہ نے بھی آپ کو بتلایا تھا عراب کے دواز سے اسم کی تقسیم کی تھی کہ بعضوں میں کیا آئے گا بھئی جی بعض ایک ظہر منصرف ہے اس کا عراب اس طرح آئے گا ایک اس میں منفوس ہے اس کا عراب اس طرح آئے گا ایک اس میں مقصور ہے اس کا عراب اس طرح آئے گا تو اسی طرح یہ تقسیم کر رہے ہیں بھئی فیل مزارع کی یاد رکھو فیل مزارع بھئی آسان طریقہ آپ کو بتلا ہوں بھئی پھیلے مزارے کے اندر نون اعرابی آئے گا یا نون اعرابی نہیں آئے گا نون اعرابی جانتے ہو یزریبو یزریبانی یہ تطنیہ میں نون کونسا ہے نون اعرابی یہ بھی نون کونسا ہے نون اعرابی تذریبو تذریبانی یہ بھی نون اعرابی یزریبانا یہ نون اعرابی نہیں ہے سمجھ میں آئے بھائی یہ ضمیر ہے تو یہ تو مبنی ہے مبنی اور آگے کیا ہے تذریبو تذریبانی تذریبونا تذریبینا ان تینوں سیغوں میں بھی کونسا نون ہے نونِ عرابی ہے آگے کیا ہے تذریبانی یہ بھی نونِ عرابی تذریبنا یہ جمع مونس کا سیغہ ہے یہ نونِ عرابی نہیں ہے آگے کیا ہے تذریبو نظری تو یاد رکھو فیل مزارے میں یہ نونِ عرابی آسا سے پہلے یہ دیکھیں اس میں نونِ عرابی آ رہا ہے اگر نونِ عرابی آ رہا ہے تو یہ پہلے ایک قسم ہو گئی یہ ایک قسم ہو گئی اگر نونِ عرابی نہیں پھر دیکھو باقی سیغوں میں کہ وہ صحیح ہے یا معتل فیل مزارے کیا ہے صحیح ہے یا معتل ہے معتل صحیح وہ جس کے آخر میں حرف علت نہ آ رہا ہو صحیح کسے کہتے ہیں بھئی بھئی وہ صرفی صحیح مراد نہیں ہے جس میں آپ نے کئی شرائط پڑی تھی کہ اس میں حمزہ بھی نہ آئے اس میں حرف علت بھی نہ آئے اس میں سزعیف بھی نہ آئے وغیرہ بلکہ یہاں سے کونس صحیح مراد ہے نحوی صحیح مراد ہے اور نحوی صحیح کسے کہتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو اس لئے کہ نحوی نے بحث کرنی ہے اعراب سے اور اعراب آخر میں آیا کرتا ہے تو آخر میں حرف علت نہ ہو تو یہ کیا ہے صحیح ہے جی اور اگر آخر میں حرف علت آئے غو علی فیاء تو یہ کیا کہلائے گا معتل کہلائے گا کیا کہلائے گا معتل لامشدد ہے معتل لن تو کہتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھو فیل مزارے کے اندر نونے اعرابی ہے یا نونے اعرابی نہیں نونے اعرابی ہے تو پھر یہ ایک قسم دوسری واقع پھر دیکھو اگر نونے اعرابی نہیں کہ وہ صحیح ہے یا معتل ہے یعنی اس کے آخر میں حرف علت آ رہا ہے یا حرف علت نہیں اگر نہیں آ رہا تو یہ صحیح ہوا یہ ایک قسم ہو گئی کتنی ہو گئی دو قسمیں پھر اگر معتل ہے پھر اس میں دیکھو کہ وہ معتلِ علی فی ہے یا معتلِ غیرِ علی فی ہے اس کے آخر میں علی ف آ رہا ہے یہ علف نہیں آرہا بلکہ وع اور یا آرہے ہیں تو اگر علف آرہا ہے تو ایک قسم وو اور یا آرہے ہیں دوسری قسم چار قسمیں ہو گئیں ایک وہ پہلے مزار ہے جس کے آخر میں کیا ہے نون ای عربی دوسری وہ قسم جو صحیح ہو مولانا کیا ہو صحیح ہو اور تیسری وہ قسم جو معتلِ علفی ہے اور چوتھی وہ قسم جو معتلِ وعبی موضعِ یائی ہے کسی قسمیں ہو گئیں چار قسمیں یہی چار کس میں بیان کریں گے صاحب کافیہ بھئی سب سے پہلے صحیح کو یہ بیان کر رہے ہیں میں نے آپ کو دوسری تردیب بتائی اس میں ذرا آسان بھئی فَصَحِحُ الْمُجَرَّدُ عَنْ زَمِيرٍ بَارِزٍ مَرْفُعٍ لِلْتَثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ وَالْمُخَاطَبِ الْمُحَنَّثِ بِالزَمَّتِ وَالْفَتْحَتِ وَالسُقُونِ فَصْوَوْ سَحِحِ الْمُجَرَّدُ عَنْ زَمِيرٍ بَارِزٍ مَرْفُوعٍ جو خالی ہو زمیرِ بارِز مَرْفُوع سے زمیرِ بارِز مَرْفُوع سے خالی ہو یعنی جس کے لئے زمیرِ بارِز مَرْفُوع نہ ملی ہوئی ہو زمیرِ بارِز بھئی زمیرِ بارِز مَرْفُوع ان سیغوں میں ہے جن میں نونِ اعرابی ہے کن میں ہے بھئی میں نے نونِ اعرابی والی ایک الگ قسم لکھوائی ہے نہیں آپ کو صاحبِ کافیہ اسی کو نکال رہے ہیں صحیح میں دیکھو نا نونِ اعرابی آئے گا یا نونِ اعرابی نہیں آئے گا نونِ اعرابی والے کو نکال دیا صاحبِ کافیہ نے لیکن یہ نہیں کہا کہ نونِ اعرابی اس میں نہ آئے بلکہ انہوں نے اور طریقے سے کلام کیا کیا کہا صحیح وہ جو خالی ہو کس سے ضمیرِ بارِز مَرْفُوع سے دیکھو بھئی یا ذریبو اس کے آخر میں کوئی ضمیر ہے نہیں تو نونِ اعرابی بھی نہیں ہے یا ذریبانی اس کے آخر میں کیا رہا ہے نونِ اعرابی ہے اور نونِ اعرابی سے پہلے کیا آیا علیف یہ علیف تصنیہ کی ضمیر ہے تو یہ ضمیرِ بارِز ہے اور مرْفُوع ہے کیونکہ فائل ہے مالانا اسی طرح یہ ضریبو نا اس کے آخر میں کیا آیا نونِ اعرابی اور نونِ اعرابی سے پہلے کیا ہے وہ یہ وہ ضمیرِ بارِز ہے والانا نظر آ رہی ہے اور کیا ہے مرْفُوع ہے کیا ہے مرْفُوع ہے کیونکہ یہ فائل ہے بھئی فائل آگے کیا آیا تضریبو تضریبو کے اندر نونِ اعرابی ہے کوئی ضمیرِ بارِز مرْفُوع ہے آگے چلیے تضریبانی اس میں نونِ اعرابی ہے تو ساتھ ہی کیا رہا ہے حلِف بھی ضمیرِ بارِز مرْفُوع آگے چلیے یا ضریب نہ یہ تو مبنی ہے اسی تو بات ہی نہ کریں ہم مزارِ معرب کی بات کر رہے ہیں آگے چلیے تضریبو واحد مذکر حاضر کا سیغہ اس میں کوئی ضمیر ہے آگے تصنیہ میں دیکھئے تضریبانی اس کے اندر دیکھو نونِ اعرابی ہے اور ساتھ ہی ماہ قبل میں کیا ہے ضمیرِ مرْفُوع بارِز بھی ہے آگے چلیے بھئی تضریبونا اس کے اندر بھی نونِ اعرابی ہے تو ساتھ ہی کیا آیا ضمیرِ بارِز مرْفُوع اس سے آگے چلیے تضریبینا اس میں دیکھئے نونِ اعرابی ہے تو ساتھ ہی ماہ قبل میں یا ہے جو کیا ہے ضمیرِ بارِز مرْفُوع ہے جو ضمیر ہے بھئی آگے بھئی تضریبانی کیا ہے زمیر ہے جی دثنیہ کی بڑی آگے تذریب نہ آیا تذریب نہ کی تو بات ہی نہیں کیونکہ اس کے آخر میں تو کونسا نون آ رہا ہے جماع موانس کے تو مبنی ہے آگے کیا آیا حضریب نظریب ان میں نون اعرابی نہیں ہے تو دیکھا ان انسیغوں کے اندر زمیر بارض مرفوع آ رہی ہے جن کے اندر کیا ہے نون اعرابی ہے تو میں نے نون اعرابی کے ساتھ بات کی اور صاحب کافیہ اسی بات کو کس کے ذریعے کے ساتھ کر رہے ہیں زمیر کو ذکر کر رہے ہیں تو کہتے ہیں پس وہ صحیح جو خالی ہو کس سے زمیر بارض مرفوع سے وہ زمیر بارض مرفوع لے تذنیہ تھی جو کس کے لیے ہوگی تذنیہ کے لیے ہو مخاطب المعنسی اور کس کے لیے ہو مخاطب واحد مخاطب معنس بی تذربینا تذربینا یہ کیا ہے واحد ہے معنس ہے اور مخاطب ہے وہی بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی زمیر آ رہی تھی تو وہ صحیح جو خالی ہو زمیر بارض مرفوع سے جو کس کے لیے آ رہی ہو تذنیہ کے لیے جمع کے لیے اور مخاطب معنس کے لیے سمجھ میں آئی بات بھائی ویسے اس صاحب کاکیہ نے قید لگائی لتذنیہ تھی والجمع والمخاطب المعنسی بھئی اس قید کی لگانے کی کوئی حاجت نہیں تھی اس قید کے لگانے کی کوئی حاجت صرف یہ کہہ دیتے ہیں مجرد وان زمیر بارض مرفوع انسو بھی بات کافی تھی اس لیے کہ زمیر بارض مرفوع انہی سیغوں میں آتی ہے تذنیہ میں آتی ہے جمعہ ہی کے اندر آتی ہے اور مخاطب معنسی کے لیے آتی ہے تو جب یہ کہہ دیا تھا کہ بارض مرفوع سے خالی ہو تو معلوم ہوا وہ تو آتی انہی سیغوں میں ہے یہ سیغے خود بخود کیا ہو جاتے ہیں نکل گئے تھے بھئی الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی بات سمجھ میں آرہی ہے سب کو بھئی تو یہ قسم بھئی تو صحیح ہو اس کا عراب کیا ہے کہتے ہیں بِززمتی والفتحتی والسکون اس کا عراب زمہ کے ساتھ آئے گا حالت رفعی میں والفتحتی اور فتح کے ساتھ آئے گا حالت نسبی میں والسکون اور سکون کے ساتھ آئے گا حالت جسمی میں سورت سمجھ میں آگئی بھئی مِسْلُ يَزْرِبُ وَلَنْ يَزْرِبَ وَلَمْ يَزْرِبُ جیسے کہ يَزْرِبُ یہ حالت رفعی میں دیکھو زمہ آیا وَلَنْ يَزْرِبَ یہ حالت نسبی میں ہے فتحہ آیا وَلَمْ يَزْرِبُ دیکھو یہ حالت جسمی میں ہے کیا آیا سکون آیا آخر میں وَالْمُتْسِلُ بِهِ اور وہ فعل مزارے وَالْمُتْسِلُ اَلْفِعَلُ الْمُزَارے اور تَسِلُ وہ فعل مزارے متصل سے پہلے محصوف کیا نکال لیں مزارے اور وہ مزارے المُتْسِلُ کہ مِلَا ہوا ہو بِهِ اس کے ساتھ ذَالِقَ وَو ذَالِقَ کے ذریعے اشارہ ہے زمیرِ بارِز مرفوع کی طرف ذَالِقَ سے کسی طرف اشارہ ہے وہ فعل مزارے المُتْسِلِ بِهِ المُتْسِلُ بِهِ کہ مِلَا ہوا ہو اس کے ساتھ ذَالِقَ وہ یعنی وہ زمیرِ بارِز مرفوع جس فیل مزارے کے ساتھ ملی ہوئی ہو بن نونی و حض فیہا اس کا عراب کس کے ساتھ آئے گا نون کے ساتھ آئے گا بھئی جس فیل مزارے کے ساتھ امیر باری المرکوم ملی ہوئی ہو وہ کون سا ہوا جس کے آنر میں کیا آتا ہے نونی عرابی آتا ہے اور جس مزارے کے ساتھ نونی عرابی آئے اس کا کیا عراب ہے آپ خود بنا لیں یذریبانی حالت رفعی میں اس باتیں نون ہے نون ساتھ آ رہا ہے اور لیں یذریبا لم یذریبا حالت نصفی جری میں نون حضب ہو رہا ہے حالت رفعی میں کیا ہے اس باتیں نون ہے اور حالت نصفی جزمی میں اس باتیں نون ہے حض فیہ نون ہے سورت سمجھ میں آگئے تو وہ فیل مزارے کی ملی ہوئی اس کے ساتھ امیر باری المرکوم بن نونی و حض فیہا وہ کس کے ساتھ آئے گا نون کے ساتھ آئے گا کس وقت حالت رفعی میں بن نونی رفعن و حض فیہا اور حض فیہ نون کے ساتھ آئے گا نصفوں و جزمن حالت نصفی میں اور حالت جزمی میں سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو جس کے ساتھ نون اعرابی ملہ ہوا ہو جو بھی فیل مزارے ہو چاہے صحیح ہو چاہے معتل چاہے صحیح ہو چاہے معتل دونوں کا یہی اعراب ہے دونوں کا یہی اعراب اسی لئے میں نے کہا وَالْمُزَارِعُ الْمُتَصِلُ بِهِ ذَلِقَ وہ مزارے جس کے ساتھ کیا ملی ہوئی ہو ضمیرِ بارے مرکو چاہے صحیح یا معتل ہونے کا میں نے ذکر کیا صاحبِ کافیہ نے کوئی اس کو ذکر کیا عبارت میں نہیں چاہے وہ معتل ہو چاہے صحیح ہو دونوں کس میں ہوئے مِسْلُو یَذْرِبَانِ وَيَذْرِبُونَ وَيَذْرِبُونَ جی دونوں سیغھے آگئے یَذْرِبَانِ بھی آگیا اور تَذْرِبَانِ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اسی طرح یَذْرِبُونَ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو اور تَذْرِبُونَ بھی اور تَذْرِبِينَ بھی تو کوئی تثنیہ کے ہیں سیغھے جمع کے ہیں سیغھے اور واحد مونت حاضر کے مخاطب کے سیغھے ہیں سورت سمجھ میں آ رہی ہے جی تو حالتِ نصفی جری میں آپ ان کو لے جائیں بھئی یَذْرِبَانِ میں کیا پڑھیں گے حالتِ یہ حالتِ رفی میں ہے لَيَذْرِبَا اور حالتِ جذبی میں لَيْذْرِبَا جی لَمْ يَذْرِبَا یَذْرِبُونَ وَلَنْ يَذْرِبُو وَلَمْ يَذْرِبُو تَضْرِبِينَ جی تَضْرِبِينَ وَلَمْ تَضْرِبِي وَلَمْ تَضْرِبِبِي دیکھا حضب نون آ رہے والمعتلو بِالوابی معتلو میں میں نے بتایا تھا وہ اور یا ہو تو آیا علق کسمیں معتلہ علیچی ہو تو علق کسمیں والمعتلو بِالوابی والی آئے بِالزمتی تقدیراً والفتحہ تی لفظاً ساتھ ہو اور یا کے ساتھ ہو بھئی وہ اور یا کے ساتھ ذرا قسم بناو ایرام آپ کچھ معلوم کرتے جائیں بھئی وہ قسم بنا لیں معطل وعبی اور یا ہی ذرا بنائیں معطل وعبی کی مثال بھئی یدعو دا یدعو یہ معطل وعبی ہے بھئی یدعو وعب آ رہا ہے بھئی مزارے کے میں اب بھئی اس کا ایرام کیا ہوگا یہ یدعو آخر میں کیا ہے اور وہ پر کوئی زمہ آ رہا ہے تو زمہ تقدیری ہوا حالت رفی میں زمہ تقدیری کے ساتھ اور حالت نقبی میں لے جاؤ ذرا لن یدعو یہ کس کے ساتھ آیا فتح لفظی کے ساتھ حالت نقبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جذبی میں ذرا لے جاؤ لم یدعو لم یدعو دیکھا واؤ گر گیا تو حض فے واؤ کے ساتھ کس کے ساتھ ہے حض فے واؤ حالت رفی میں کس کے ساتھ آئے گا جمعہ تقدیری کے ساتھ حالت نقبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جذبی میں حض فے واؤ کے ساتھ اب بناو یائی کی مثال رمہ یرمی یرمی بھئی یرمی میں یا پر کوئی زمہ آ رہا ہے نہیں تو زمہ کیا ہوا تقدیری اچھا حالت نقبی میں لے جاؤ لیں یرمی یا پر کیا ہے فتح لفظی اور حالت جذبی میں لے جاؤ لیں یرمی کیا ہوا حض فے یا یا گر گئی تو اس قسم فیراب کیا ہے موصل واؤ اور یائی کا کہ زمہ آئے گا تقدیری فتح کیا آئے گا لفظی اور جذب آئے گا حض فے واؤ یا حض فے یا کے ساتھ سورت سمجھ میں آئی بھئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں والموتل بلواوی والیائی معتل واوی اور یائی جو ہے بزمہ تی تقدیرا والفتح لفظا والحض وزمہ کے ساتھ آئے گا اس حال میں کہ وہ تقدیری ہوگا والفتح اور فتح کے ساتھ آئے گا لفظا فتح فتح اور وہ اور معتل اس حال میں کہ وہ کس کے ساتھ ہو علیف کے ساتھ معتل علیفی کی بات کر رہے ہیں معتل علیفی کی مثال بناو سعا یا سعا سعا یا سعا دیکھو مدارے کے آخر میں علیف آ رہا ہے بھئی اب اس کو حالت رفی میں لے جاؤ حالت رفی میں اس وقت یا سعا بھئی زمہ آ رہا ہے کئی نظر نہیں علیف پر یہ زمہ تقدیری ہوا حالت رفی میں زمہ تقدیری کے ساتھ حالت نصبی میں لے جاؤ لن یسعا فتحہ بھی کیا ہوا تقدیری آگے بھئی کس حالت میں لے جاؤ حالت جذمی میں لم یسعا جذم کس کے ساتھ آیا حضف اللان کے ساتھ جذم کس کے ساتھ آیا حضف اللان کے ساتھ زمہ بھی تقدیری فتحہ بھی تقدیری اور حضف اللان کے ساتھ وَالْمَوْطَلُّ بِالْعَلِفِ بِالْزَمْعَةِ وَالْفَتْحَتِ تَقْدِيرًا وَالْحَسْفِ وَوْ مَوْطَلُ جُوْلِفْ کے ساتھ ہو بِالْزَمْعَةِ کس کے ساتھ آئے گا زما کے ساتھ آئے گا بَالْفَتْحَتِ وَالْفَتْحَتِ وَالْفَتْحَتِ اور فَتْحَتَةَةا کے ساتھ آئے گا اس حال میں fruitار کی تقدیری ہوں گے یہ دونوں کیا ہوں گے ظاہرے صرف مورب ہے پھر آپ کو یہ بھی بتلا دیئے اس کے عراب کتنی قسم پر ہے تین قسم پر ہے رفع ہے نصب ہے اور جذب ہے پھر عراب کے بعد سے اس کی چار قسمیں بھی بتلا دیں کہ نونِ عرابی سے خالی ہو اور صحیح ہو تو اس پر کیا آئے گا نصب بھی آئے گا افضمہ بھی آئے گا فتحہ بھی آئے گا اور سکون آئے گا اور اگر نونِ عرابی کے ساتھ وہ چاہے وہ صحیح ہو چاہے موصل ہو اس کا کیا عراب ہے حالتِ رفعی میں اس باتِ نون ہوگا اور حالتِ نصبی جذبی میں کیا ہوگا اس باتِ نون ہوگا اور اگر ایسا موصل تھا جس کے اندر نونِ عرابی نہیں ہے تو پھر دیکھو کہ اس کے اندر وہ موصلِ علیفی ہے یا موصلِ وابی اور یائی اگر موصلِ وابی اور یائی ہے تو اس کا عراب بھی بتایا کہ حالتِ رفعی میں کیا ہوگا زمہ تقدیری ہوگا حالتِ نصبی میں کیا ہوگا پسحہ لفظی ہوگا اور حالتِ جذبی میں حضفِ لام کے ساتھ اور چوتھی قسم اگر موصلِ علیفی ہو تو زمہ بھی تقدیری پسحہ بھی تقدیری اور جذب کس کے ساتھ آئے گا حضفِ لام کے ساتھ آئے گا یہ قسمیں بھی بھی بس لانی ہے عراب کے اعتبار سے اب آپ کو یہ بس لئے کہ کب پھیلِ مزارِ مرفو ہوگا کب منصوب ہوگا اور کب مجزوم ہوگا اس کی تفصیل بتانے لگے ہیں کہتے ہیں یقومو فیلِ مزارِ ہے اس پر کوئی ناصب نصب دینے والا حامل آیا نہیں جذب دینے والا حامل بھی کوئی نہیں تو یہ مرفو ہوگا جیسے یقومو آپ کیا پڑھ رہے ہیں رفع پڑھ رہے ہیں سورت سمجھ میں آگئے یہ فیلِ مزارِ کا عراب ہے والانا کہ وہ جب نواسپ اور جوازم سے خالی ہو تو وہ کیا ہوا کرتا ہے مرفو ہوتا ہے اہم بات بتلا رہا ہوں توجہ سے سن لو فیلِ مزارِ تب مرفو ہوتا ہے جب وہ نواسپ اور جوازم سے خالی ہو بات سزارات سے پوچھا جائے اسم مرفو کب ہوگا وہ فوراں کہتے ہیں جب وہ کس سے خالی ہو کسی جر دینے والے سے اور نصب دینے والے سے خالی ہو یہ غلط ہے مالانا یہ تو فیلِ مزارِ کا عراب آپ بیان کریں فیلِ مزارِ کی یہ بات نحوی لکھتے ہیں کہ جب وہ نواسپ وہ جوازم سے خالی ہو تو کیا ہوا کرتا ہے مرفو ہوتا ہے اسم کے بارے میں تو کسی نے ہی نہیں لکھا ابھی تک کئی پڑھا آپ نے کہ وہ جارہ سے خالی ہو حروف جارہ سے یا نواسپ سے خالی ہو تو وہ کیا ہوگا مرفو بلکہ اس کے تو مرفو ہونے کی وجہ کیا لکھی ہے جب کوئی عامل نہیں ہوگا تو وہ بنابراہ ابتدا کے مرفو ہوگا کس بنابراہ بقاعدہ ایک معنیبی عامل وہاں پر موجود ہے جس کا انہوں نے کیا نام رکھا ابتدا رکھا اور اس کی تعریف کیا کی کہ اسم خالی ہو کسی بھی عامل لفظی سے نہ کوئی رفع دینے والا ہو نہ نصف دینے والا ہو نہ جر دینے والا کسی قسم کا خونل لفظ نہیں ہے رفع دینے والا بھی نہیں ہے اور اس طور پر خالی ہو کہ اس کی طرف کسی کا اثناج ہو یا اس کا اثناج کیا ہو کسی کے طرف کو تو یہ صرف مقتدار خبر کو شامل ہوا کس کو خالی شامل ہوا مقتدار خبر کو سمجھ میں آیا مقتدار خالی ہے عامل لفظی سے نہ اس میں کوئی رفع دینے والا ہے نہ نصف دینے والا ہے نہ جر دینے والا ہے اور اس طور پر خالی ہے کہ یہ کیا واقع ہو رہا ہے مصن دل ہے یعنی اس کی طرف کیا کیا جا رہا ہے کسی کا اثناج اور اسی طرح خبر بھی اس میں داخل ہوئی کہ یہ بھی عامل لفظی سے خالی ہے لیکن اس طور پر کہ اس کا اثناج کیا جا رہا ہے کس کی طرف مقتدار کی طرف باقی سارے اس سے خارج ہو گئے لہذا اکیلہ لفظ زید ہے اکیلہ لفظ زید ہے اس کو بھئی اس پر آپ رفع پڑ سکتے ہیں نہیں رفع کے لئے تو کیا چاہیے مرکو یہ قد ہوگا جب یہ عامل لفظی سے خالی ہو ٹھیک ہے یہ بھی عامل لفظی سے خالی ہے لیکن صرف خالی ہونے کی بات نہیں کی ہم نے اس کی طرف کسی کا اثناد ہو یا اس کا اثناد کسی کی وہ تو اس میں نہیں پایا جا رہا سمجھ میں آیا بھئی لہذا بعض حضرات کہتے ہیں بھئی اس ہم مرکو ہے کیوں مرکو ہے بھئی اس پر کوئی عامل ناصب بھی نہیں اور عامل جر بھی نہیں لہذا یہ کیا ہے مرکو یہ بات درست نہیں بھئی تو یہ بتایا بھئی مثیل مدار مرکو تب ہوگا جب وہ منصوب کب ہوگا یہ بہت شروع کر رہے ہیں لمبی بہت ہے وَيَنْ تَطِبُ بِئَنْ وَلَنْ وَقَئِ وَإِذَنْ وَبِئَنْ مُقَدَّرَتًا بَادَ حَتَّا وَالْلَّامِ كَئِ وَالْلَّامِ الجُحُودِ وَالْفَائِ وَالْوَاوِ وَاو جی اور فیلے مدارے منصوب ہوگا جی فیلے مدارے کو کچھ کچھ والا نہ حروب ہیں وہ نفبدیں پانچ حروف صاحبِ کافیہ ذکر کر رہے ہیں بھئی منصوب ہوگا ان کے ساتھ لن کے ساتھ کئے کے ساتھ ایذن کے ساتھ اور انِ مقدرہ کے ساتھ بھئی سمجھ میں آیا بھئی پانچ حروف ذکر کیے ان کو دو دفعہ ذکر کیا ہے یہ وہی ان لیکن بعض وقت یہ لفظوں میں ذکر ہوتا ہے اور بعض وقت یہ کیا ہوتا ہے مقدر ہوتا ہے اس لیے جو مقدر ہے اس کو بقاعدہ علاق قسم ہی شمار کر لیا کہ یہ مقدر ہوتا ہے لفظوں میں نہیں ہوتا اور یہ مقدر کب ہوتا ہے بتلا رہے ہیں صاحبِ کافیہ وہ انجو اس حال میں کہ مقدر ہو بعد حتہ کس کے بعد حتہ کے بعد وَلَّا مِكَهْ اور لامِ کہہ کے بعد وَلَّا مِلْ جُحُود اور لامِ جُحُود یا لامِ جہد کے بعد وَالْفَائِ عَوْرَ فَا کے بعد وَالْوَاوِ عَوْرَ وَو کے بعد وَالْوَاو اور کس کے بعد آؤ کے بعد او کے بعد سمجھ میں آیا یہ ان کے بعد ہوگا تو بتلایا بھئی ان پانچ حروف کے دلیوے جیوے فیلے مزارے جب یہ داخل ہو جائیں تو فیلے مزارے منصوب ہوگا اور ان کے مقدرہ کی وجہ سے بھی منصوب ہوگا لیکن یہ ان مقدر کتنی چیزوں کے بعد ہوگا صاحبِ کافیہ نے پانچ جگہیں آپ کو بتلا دیں اب ساروں کی تفصیل کرنے لگے ہیں یہ خلاصہ اجمالی کلام آپ کو بتلایا آپ تفصیل کرنے لگے ہر ایک کی مثالیں بھی ذکر کریں گے اور کوئی شرائط وغیرہ ہیں تو وہ بھی ذکر کریں گے دیکھئے بھئی فَأَن اَن کی جو ہے مِثْلُ اُرِيدُ اَن تُحْسِنَ اِلَيَّا جی اُرِيدُ اَن تُحْسِنَ اِلَيَّا دیکھو تُحْسِنَ کو اَن نے کیا دیا نصب دیا جی پوری دمیں چاہتا ہوں اَن تُحْسِنَ اِلَيَّا کہ آپ میرے ساتھ احسان کریں وَأَن تَصُومُ خَيْرُ لَكُم اور یہ کہ تم روزہ رکھو خید وَأَن تَصُومُ اور تمہارا روزہ رکھنا خیر اللہ تمہارے یہ بہتر ہے دیکھئے ہن نے کیا کیا تَصُومُونَ تھا بھئی تَصُومُونَ نُو نے عرابی کو ہن نے گرا دیا جی دیکھو یہ دو مثالیں ذکر کی ایک جس میں نصف فتحہ کے ساتھ آ رہا تھا ایک وہ قسام جس میں نونِ عرابی گر رہا ہے بھئی دو مثالیں دیکھو تو یہ اَن کی مثال وَالَّتِي تَقَعُ بَعْدَ الْعِلْمِ هِيَ الْمُخَفَقَةُ مِنَ الْمُسَقَّلَتِ وَلَيْسَتْ حَاذِهِ اور وہ نون بھئی وہ کس کی بات کریں جی اَن اَن اور وَأَن جو کس کے بات واقع ہو؟ علم کے بات واقع ہو علم سے مراد ہیں وہ افعال جو یقین پر دلالت کرتے ہیں جو کس پر دلالت کرتے ہیں؟ یقین پر دلالت کرتے ہیں وہ افعال تو وہ جو واقع ہو علم کے بعد یعنی یقین والے افعال کے بعد یہ المخففت من المسقلہ وہ مخففت من المسقلہ ہے ولیسد بھی حاضی ہی اور یہ نہیں ہے یعنی ان ناصبہ نہیں ہے بھئے دیکھو مادہ علم عین لام مین اس کے بعد کبھی ان آتا ہے اسی طرح جو یقین والے افعال ہیں ان کے بعد بھی یہ ان آ جاتا ہے یہ ان کونسا ہے تو صاحب کافی اب اتلا رہے ہیں یہ جو ان کے بعد ان واقع ہو افعال یقین کے بعد یہ ان ناصبہ نہیں ہے یہ ان مفتریہ بلکہ یہ انہ ہے یہ کیا ہے دراصل انہ ہے لیکن تخفیفاً اس کے نون کو کیا کر دیا گیا حضاب تو کیا رہ گیا ان اور اس کو کہتے ہیں ان مخفف من المسقلہ کبھی کبھر انہ کے ایک نون کو حضاب کر دیتے ہیں ان واقع رہ گیا اس ان کو کیا کہتے ہیں مخفف من المسقلہ کہتے ہیں لہذا یہ جو علم کے مادے کے بعد آئے یا اسی طرح یقین والے افعال کے بعد جو کیا آئے ان آئے یہ کونسا ہوگا مخفف من المسقلہ ہوگا یہ ان ناسبہ یہ ان مفتریہ نہیں ہے سورہ سمجھ میں آگئے اور یاد رکھو یہ جب ان مخفف من المسقلہ ہو تو اس وقت اس کا حسم ضمیر شان محضوب ہوگا اس کا حسم ضمیر شان کیا ہوگا میں کہتا ہوں ان زیدن قائمون ان زیدن قائمون سمجھ میں ہے یہ پورا کلام نہیں یا مثلا کسی کلام کا یہ جوز ہے کیا ہے اس میں ان زیدن قائمون تو یہ اگر ان کو یہ آپ سے کہا ہے ان مخفف من المسقلہ ہے تو آپ فوراں کیا سمجھ جائیں گے کہ یہ در اصل کیا تھا انہ تھا اور جب بھی ان کو مخففہ بناتے ہیں اس کے اسم کو کیا کر لیتے ہیں حضب کر لیتے ہیں معلوم ہوئے اس کا اسم بھی ساتھ محضوب ہے اصل میں کیا تھا انہو انہ وہ ضمیر شان ہوتی ہے ہمیشہ اس قسم تو اصل کلام یوں تھا انہو زیدن قائمون انہو زیدن تو یہ انہ ابھی بھی عمل کر رہا ہے اور کس میں کر رہا ہے ان ان ابھی بھی عمل کر رہا ہے مخففہ جب آپ نے بنا دیا اور کس میں عمل کر رہا ہے ضمیر شان میں کس میں اس کو نصب دے رہا ہے آپ یہ نہ کہیں ان زیدن قائمون یہ ان تو زید کو نصب نہیں دے رہا تو تو نصب دینا چاہئے یہ پورے جملہ جو آگے اس کو رفع دے رہا ہے اور اس کا اسم جس کو یہ نصب دے رہا ہے وہ کیا ہے محضوب ہے ضمیر شان بھئی سورہ سمجھ میں آگئی بھئی اور یہ بھی یاد رکھیں وجہ کیا ہے اس کی بھئی کہ یہ علم اور یقین والے افحال کے بعد جو ان آئے وہ انہ سے مخففہ ہوتا ہے وہ انہ سے با نہیں ہوتا وجہ اس کی یہ علماء لکھتے ہیں کہ ان جو ہے نا یہ ان ناصبہ یہ امید کے لئے آتا ہے یہ کس سے آتا ہے امید کے لئے آتا ہے اور جو ماہ قبل میں پھر ذکر ہوا وہ یقین کے لئے ہے علم وغیرہ کس پہ دلالت کر رہے ہیں یقین کے لئے اور ان ناصبہ اگر آجائے تو وہ تو کس کے لئے آئے گا امید کے لئے اور ایک ہی جگہ پر یقین بھی ہو اور امید ہو یہ دونوں جمع نہیں یا صرف یقین ہوگا یا صرف امید اور توقع ہوگی دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتا تو وہ تو وہاں ہوتی ہے جہاں یقین نہیں ہوتا جہاں یقین ہوتا ہے وہاں تو وہاں تو یقین ہے سکورت سمجھ میں آگئی لہٰذا علم بھی چونکہ یقین پر دلالت کرتا ہے انہ بھی یقین کے لئے آیا کرتا ہے تو اس کے بعد یہ کونسا ہے انہ یہ ان مخففہ من المسقل اور وہاں جو واقع ہو جائے علم کے بعد یہ مخففہ من المسقل ہے اور یہ والا نہیں ہے یہ ان ناصبہ بھئی جب یہ والا ان ناصبہ نہیں ہے تو یہ نصب بھی نہیں دے گا فیل مزارے کو کیا کرے گا فیل مزارے کو نصب بھی نہیں کرے گا دیکھئے علم تو ان سا یقوم ان سا یقوم نہیں پڑنا بھئی نصب نہیں پڑنا کیونکہ یہ ان مخففہ من المسقلہ ہے ان ناصبہ ہے ہی نہیں علم تو ان سا یقوم و ان لا یقوم یہاں بھی علم تو محضوب نکالیں گے علم تو ان لا ایک تو ہے علم تو ان سا یقوم ایک کیا ہے علم تو ان لا یقوم ان لا یقوم بھئی یہ دو مثالیں ذکر کی ہیں صاحبِ کافیہ نے بھئی ایک میں یہ قوم پر چین داخل ہے ایک میں اس پر کیا داخل ہے لا داخل ہے تو یہ دونوں ان مخاففہ من المسقلہ ہیں فیلِ مزارے جو آ رہا ہے وہ مرکو رہے گا بھئی اصل میں عبارت یوں ہے علمتو انہو سا یقوم علمتو انہو لا یقوم تو دیکھا آلا نا انہو سا یقوم ان لا یقوم نصب دیا کیوں نہیں نصب دیا اگر ان ناصبہ ہے ہی نہیں یہ تو ان مخاففہ من المسقلہ ہے واللتی تقعو بہد الزنی ففیح الوجھانی اور وہ فیلِ مزارے ان جو واقع ہو زن کے بعد ففیح الوجھانی تو اس کے اندر کتنی وجہیں پڑھنا جائز ہیں دو وجہیں زنہ یا زنہ کے فیل کے بعد اگر ان آ جائے تو اس میں دو وجہیں بند دونوں وجہیں جائز ہیں یعنی اس کو ان насبہ بنانا بھی جائز اور ان مخاففہ من المسقلہ بنانا بھی اگر آپ اس کو کیا بنائیں گے ان ناصبہ تو یہ آگے آنے والے فیلِ مزارے کو کیا دے دے گا نصب دے گا اور اگر آپ اس کو مخاففہ من المسقلہ بنائیں گے تو پھر یہ آگے آنے والے فیلِ مزارے کو نصب نہیں دے گا تو کہتے ہیں واللتی تقعو بہد الزنی ففیح الوجھانی اور اسی طرح فیلے مزارے کو نصب دینے والے حروف میں سے ایک لن ناصبہ بھی ہے جیسے لن ابراحہ دیکھا اس نے کیا کیا ابراحہ کو نصب دے دیا وماناہ نفی المستقبلی اور یہ لن ناصبہ کا معنی کیا ہے کہتے ہیں اس کا معنی ہے نفی المستقبلی یہ مستقبل کی نفی کے لئے آتا ہے بھئی سمجھ میں آیا میں کہتا ہوں لن آزوری بکا کیا معنی بھئی میں نے ذرکی نفی کس زمانے میں کی ہے آپ سے مستقبل میں کہ میں مستقبل میں آپ کی بٹائی نہیں کروں گا چلیئے بس مانا بس کرتے ہیں آزف المرام واللہ فالم بحقیقت الکلام موسیقی 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 موسیقی